دوستو اگر آپ سپورٹس کے فین ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینلل سپورٹس کین کو اور دبائی اس بیل آئیکن کو تک کہ آپ کو سپورٹس کے ریلیڈیڈ نیوز ملے سب سے پہلے تو ہیلو اور ویلکم دوستو آپ کا سوگت ہے ہماری یوٹیوب چینلل کی نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے آئی پیل دو ہجدر بیس کی سب سے مجبور ٹیموں میں سامل دیلی کیپٹر سیم کے بارے میں جو کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتیں گی دیلی کیپٹر سیم کی سٹیک پیلنگ 11 کے بارے میں جو کہ ہمیں آئی پیل دو ہجدر بیس کی سویتو میچوں میں کھیلتے ہوئے دکھنے والی ہے تو جانے کے لئے اس ویڈیو کو ہمیشہ کی تانتا جور دیکھیں گر آپ بھی دیلی کیپٹر سیم کے فین ہیں اور آپ بھی چاہتے کہ دیلی کیپٹر سیم آئی پیل دو ہجدر بیس کا کتاب جیت جائے تو اس ویڈیو کو جلدی سے رائک کریں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکراب نہیں کرائے تو جلدی چینل کو سبسکراب کریں جیسے بیل آئیکن کو جھوڑ دے بتک کہ آپ کو دیلی کیپٹر جو ڈیار اپ ڈیٹ ملے سب سے پہلے تو چلیے ویڈو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دیلی کیپٹر سیم کی اوپننگ پیر کے بارے میں تو دوستو آپ کو بدا دی کہ ہمیں دیلی کیپٹر سیم کی تف سے اوپننگ میں دکھنے والے ساندر بلے بار سکھر دوان تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سکھر دوان ایک ساندر اوپننگ بلے بار جائے اسی بات کو دیکھتے ہوئے دیلی کیپٹر سیم کی ٹیم ان کو اوپننگ میں اتاننے والی ہے تو دوستو وہیں بات کے دوسرے اوپننگ پیر کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دی کہ ہمیں سکھر دون کے ساتھ پرتیوی سو اوپننگ کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں دوستویں تیسے نمبر پہ اتنے والے دیلی کیپٹر سیم کے کیپٹن اور ساندر بلے بر سرے سیئر جیسی کہ آپ لوگ جانتے کہ انہوں نے آئی پیل دو حجر بلیس میں تیسے نمبر پہ بلے باجی کرتے ہوئے ساندر کھیل دکھایا تھا اسی بات کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر سے آئی پیل دو حجر بیس میں تیسے نمبر پہ اتارا جائے گا دوستویں چوتھے نمبر پہ کھلاڑی کا نام نکل کے آرہا وہ ہے دیلی کیپٹر سیم کے ساندر بلے بر سیمرہ ہٹ مائر کا تو جیسی کہ آپ لوگ جانتے کہ ہٹ مائر کو آئی پیل دو حجر بیس کے آخر سے میں دیلی کیپٹر سیم نے ابھی ٹیم میں سامل کروا لیا تھا جس کے بعد سے دیلی کیپٹر سیم کا میڈل اور اور بھی زیادہ مجبوط ہو گیا ہے دوستویں پاچھویں نمبر پہ اتنے والے دیلی کیپٹر سیم کے ساندر وکیٹ کیپر بلے باج ریسہ پاند چھٹے نمبر پہیں گے دیلی کیپٹر سیم کے ساندر بیٹنگ اور لانڈر مارکیس سونس جیسی کہ آپ لوگ جانتے کہ مارکیس سونس کو بھی دیلی کیپٹر سیم نے آئی پیل دو حجر بیس کے آخر میں سامل کروا لیا تھا جس کے بعد سے دیلی کیپٹر سیم کا لڈ اور بھی زیادہ مجبوط ہو گیا ہے دوستویں ساتھویں نمبر پہیں گے دیلی کیپٹر سیم کے بولنگ اور لانڈر اکثر پٹیل آٹھویں نمبر پہیں گے دیلی کیپٹر سیم کے ساندر سپینر رویچان دسویں نووے نمبر پہیں گے دیلی کیپٹر سیم کے ساندر لیک سپینر امیت میسرا دسویں نمبر پہ آ سکتے ہیں دیلی کیپٹر سیم کے ساندر فاس بک کگیسو رابادہ جبکہ گیارویں نمبر پہ اتنے والے دیلی کیپٹر سیم کی انڈین فاس فلو ایسان سرما تو دوستو میرے مطابق کی دیلی کیپٹر سیم کی سیٹیک پلنگ 11 ہے جو کی ہمیں ایبائی پیل دوہجر بیس کی سواتی میچے میں کھیلتے ہوئے دکھنے والی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کا کے جروع بتا آپ کے مطابق دیلی کیپٹر سیم کی پلنگ 11 کیسی ہونی چاہیے اور بھی دکھا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کرائے تو جلدی چینل کو سبسکراب کر جس بیل ایکن کو جوڑ دے بتا کیا آپ کو دیلی کیپٹر جوڑی ہر اپ ڈیٹ ملے سب سے پہلے تو ملتے ہمیں نیکس ویڈیو میں